اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو ایک ڈزائن بنا کے بتانے والی ہوں جو ٹروزر پہ بھی بنیں گا اس پہ بھی آپ برسانی سے بنا سکیں گی گیرے پہ بھی بنا سکتی ہیں گلے پہ بنا سکتی ہیں اور بازو کے اوپر والے ہی سی پہ بنا سکتی ہیں یہاں آگے آگے والا اگر آپ کا بازو کھل ہے تو تب بھی آپ بنا سکتی ہیں تو اس کے میں دو طریقے بتاؤں گی کیونکہ ایک تو میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں لیکن دوسرا نیا طریقہ ہے وہ تھوڑا ہرک ہے لیکن اسی طرح سیم اسی طرح بنے گا اب یہ سمجھنے کے میرا گھیر کا کپرہ اتنی نبائی ہے اور اس کے لیے یہ میں نے اندر جو لگانیاں پڑتی ہے اس کے لیے یہ میں نے نشان بنایا ہے یہ میں اس کو کٹائی کر کے تو پھر اس کے اندر لگا کے بتاؤں گی اور اب آجاتی ہیں یہ لوپس چوڑی لوپس اس کے طرف یہ میرے پاس اس کی پھر چڑائی ہے دو میٹر اور نبائی آپ جتنی مرضی راکھیں جتنی آپ نے لوپس تیار کرنے ہیں اتنے اب میں یہ سلائل لگا کے تو لوپس چندھی کر کے تو آپ کو اس کا ڈزائن میں بتا دیوں اب یہ میں نے لوپس تیار کر لی ہے اس کو میں اب سیدھا کروں گی سیدھا میں اس تار کے ساتھ کروں گی تاکہ یہ میری بزر جنگی سیدھی ہو جائیں اس تار کو میں ایسے ایسے کھوڑ کے ایسے اس کا یہ سیدھا دبالوں گی ایسے دبالے کے بعد میں اس کو سیدھا کرنا شروع کروں گی ایسے سیدھا کرتی جاؤں گی اور اس درسے میں بھلکے ہاتھ لاتے جاؤں گی اس کو شکریف شاید چیچ اب اس دیکھیں کہ یہ سر تو ہو گیا آپ اس لئے کیا ہی پھر اس کو ایسے کریں اب میں اس لئے کی مدد سے اس کو سیٹ کرنا ہوں گے اب میں نے اس کو درمیان سے اس طرح کر کے انشان بنا لیا اور دیکھ رہا ہے کہ یہ لوٹ کتنے تک آتی ہے اور پھر ہم نے اونکھ دیپ سے ملوک دیئے آپ کیا بتاتے ہیں کہ یہ کتنے انچ لندی ہے تو پھر ہم یہ چار انچ ہے تو چار انچ کی لمبائی میں ہم یہ لوٹ کتائی کرنا ہوں گے یہ چار انچ کی میں نے لوٹ کتنگ کر لیا ہے اب جو میں پہلے آگ لوٹ ڈیزائن بنا چکی تھی وہ لوٹ میں نے اس طرح لگائی تھی ٹھیک ہے اس طرح لگا کے اور امنے سامنے اس کے اس طرح لگائی تھی اس کے اندر موٹی لگایا تھا موٹی اب بھی لگے گا لیکن اب میں اس کو ایسے اوٹا رگاؤں گے ایک تو یہ دیزائن تھوڑا بدل جائے گا کیونکہ یہ چیز جو اوپر چورس نظر آرہی ہے یہ والی جب ہم اس سائد پہ لگائیں گے تو وہ تکلی وازیہ کرے گا وہ ایسے لگے گا جیسے ہم نے تکلی بنایا ہے اور یہ لوٹ سلید ہے تو تھوڑا یہ ہاتھ کی دیزائن ہو جائے گا اور یہ آپ ٹوزر پہ بنا سکتی ہیں بازو کے آگے بنا سکتی ہیں گیرے پہ بنا سکتی ہیں گلے پہ بنا سکتی ہیں جدر بھی آپ بنائیں نہ چاہیں آپ بنا سکتی ہیں تو آئیے پہلے ہم یہ والی لپس ایک سائد پہ لگاتے ہیں اسی طرح اس کے سامنے ہم دوسری سائد پہ لگائیں گے اسی طرح آپ ایسے اس طرح کریں گے اور اس کو اس طرح رکھیں گے ایسے لگائیں گے ہم جوڑ جوڑ کے یہ دوسری سائیڈ پہ میں اس کے سامنے لگا رہی ہوں اور یہ لپس میں نے چوڑی تھوڑی اس لیے رکھی ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ والی یہ تھوڑی واضح ہو جائے کیونکہ جب ہم دوسری طرف سے بناتے ہیں تو تھوڑی بریئے کی اچھی لگے گی وہ چوڑی نہیں اچھی لگے گی تو اگر آپ پھر آپ ادھر سے بھی چوڑی لپس کو نہیں پسند کرتے تو آپ تھوڑی اس سے بریئے بنا لیں کیونکہ یہ ایک انچ کی آپ آدھے انچ کی بنا لیں آدھے انچ سے تھوڑے زیادہ تو یہ اسی طرح میں یہ والی لپس بھی سارے کے سارے لگا لوں گی تو اس کے بعد میں اچھے سے اس طریق مدد سے اس کو بٹھا آکے پھر یہ والی چیز ہے جو اس کو دونوں لے کے دونوں کو موٹی کے ساتھ کیچ کروں گی اب یہ میں نے اس چیز کو کور کرنا ہے یہ کیچ کرنا ہے کہ اس طرح آپ نے اس کے کارنل میں یہ ٹانکہ لگا لیں ایک تو یہ نیچے بیٹھیں اچھے سے اچھے سے ایسے لگا لیں پہلے تاکہ یہ اٹھے نہ اس کے بعد آپ موٹی لیں اور موٹی لے کے اس کے دھرمیان میں لگا لیں اس طرح تو یہ دیکھیں یہ یہ تو دیزائن ہے یہ لوٹس لگوں گے لیکن یہ بڑی چیز جو ہے یہ آپ کو جس طرح ہم بنا کے فراغ پر یا کسیل پر لگاتے ہیں اس طرح یہ واضح کریں گے اس طرح پھر میں یہ ادھر بھی اس کا کارنل ایسے بٹھا کے اس کے سامنے میں یہ کارنل بھی ایسے بٹھا لیں اس کے بعد یہ چیز کو پکا کر کے پھر میں موٹی لگا لیں ایسے اسی طرح میں یہ پھر میں موٹی لگا لیں اس سائے پہ آجوں گے یہ میں گیر کا تیار کر لیں کیونکہ اگر گلے پہ اپنے ردانے ہیں تو یہ باری چوڑی نہیں اچھ لگے گی یہ لوٹس آپ نے تھوڑی پتری بنا لیں اس کے بعد آپ نے آپ کا یہ نیچے بارا ہیسے گیر کا تو یہ سمجھ لیں کہ آپ اگر کمیز چھوٹی بار رہی ہے تو اس پہ بھی دیزائن بنا سکتے ہیں آپ کے گیر کے اندر کی تاکہ یہ کور ہو سکے اگر اس کا گیرہ بنا رہی ہے نیچے یہ جو پھٹا ہم نے بتیار کرنا ہے وہ آپ اس طرح کریں اس طرح لگا کے تو اس طرح یہ بنا لیں نیچے والا حصہ اوپر والا یہ کمیز کا حصہ ہو جائے گا یہ آپ سمجھ لیں کمیز ہے اور کمیز کا حصہ ہو جائے گا اور یہ اوپر آپ یہ لگا سکتے ہیں تو یہ میں دونوں ویسے اس طرح لگا کے آپ کو بتاتے ہیں یہ میرا گیر تیار ہے اگر آپ اپنے گیرے پہ بنا رہی ہیں تو اس کا بنائیں یہ بہت خوبصورت لگے گا اگر توزو پہ بنا رہی ہیں تو یہ لوٹس آپ چوڑی نہیں رکھیں گی آپ چھوڑی نہیں رکھیں گی تو وہ پھر بھی واضح پیاری رکھیں گی لیکن گیر کے نہیں آپ نے اتنی چوڑی رکھنی ہے دون مچ تو ان چوڑی رکھیں گی تو پھر گیر اچھا لگے گا تو آپ بازو پہ بنا سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ